السلام علیکم جی تو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں حوش اور عباد ہوں گے اللہ لوگ اور حوش آدھے آمین تو جی آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگ کو اپنا گھاؤں دکھاتی ہوں ہم کہا جا رہے ہیں یہ بھی بتاتی ہوں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیو اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھول یہ چی تو یہ دیکھو ہمارا گاؤں ہیں یہ سکول جس میں میں ایک دو گلاس پڑھی بھی ہوں زیادہ نہیں تو جی ہم جا رہے ہیں پپو لوگ کے گھر میں میں ہوں اور میں ایک بہنہ اور یہ دیکھو یہ راستہ اتنی اتنگلی سی ہے پتلی سی مجھے تو توبہ سطافہ بھروسی راتی لگ رہی ہے کیونکہ نا یہ جب آگے سے کوئی آتا ہے نا تو آپ کو بلکل دیوار کے ساتھ چھپکے نا دوسرا بندہ گزر سکتا ہے تو یہ بہت ہی تنگلی پتہ نہیں لوگوں نے بنائی ہیں گھر ادھر یہ پہلے کلہ کلہ راستہ تھا ابھی یہ گلی بن گئی ہے تو یہ دیکھو سامنے میرے پپو کا گھر ہے پپو تو میری نہیں ہے اللہ اسے جنت نصیب فرمائے جاتا تو اس کی بیٹی ہے اور بہو ہے اس کی پوتے کی طبیعت اور اسی حراب تھی تو ہم نے سوچ اس کو پوچھنے کے لئے چلے جائیں پہ گائیں گے کہ آئی ہی نہیں تو ہم ازدر جا رہے ہیں دیکھو گاؤں میں لوگ جو چھت ہوتی ہیں کمروں کی چھت وغیرہ وہ کچھے ہوتے ہیں تو لوگ اس طرح بالٹیوں میں مٹی کو لے کے اس کو کرتے ہیں یہ دیکھو گاؤں گائیں وغیرہ لوگوں نے کول کے کولے ہیں جس طرح میں نے پہلے ویڈیو بتایا تھا یہ دیکھو ہم پہنچ گئے ہیں پپو کے گھر اور ادھر میں توڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں میں سے لوگوں کو بتا دوں گی کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ دیکھو یہ بہتا ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی تو ہم نے سوچا پوچھ لیتے ہیں ہم پھر گھنٹا آدھا گھنٹا بیٹھ کے گھر واپس آ گئے ہیں اور یہ ساتھ گلی میں جا رہا تھا میں نے ساتھ تمہیں کس نے کہا تھا پتروں والی گلی میں آ جاؤ اب جا نہیں سکتے خیر میں اسے گھر لے کیا گئی لیکن بہت ہی تک گئی ماشاءاللہ سے وہ کافی ہی وہ ہے باریسہ تھا تو میں اس کو گھر لے کے آ گئی یہ پانی میں نے لیمو پانی پینے یہ بابی ہمارے لیے بڑا رہی تھی تو وہ اس نے پی لیا یہ بہت خوش ہوتا ہے ویڈیو کے سامنے آتا ہے تو یہ دپیر ہو گئی ہے ہم نے دال وغیرہ میرے لوگ نے بنائی بس وہ کھا رہے ہیں مجھے تو دپیر کا کھانا کیونکہ میں درنہ ناشتہ نہیں کرتی سہی تو دپیر کا کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے نا اور یہ دیکھو دوپ میں بچے کھیل رہے ہیں بیٹھتی نہیں ہیں یہ امیلوں کے گھر میں مر گیا ہے میری بہن جو آئی تھی وہ اپنے گھر ابھی جھا رہی ہے تو یہ کہتی ہے میں اس کو لے کے جاتی ہوں انڈے کے لیے انڈے مجھے دے گی دیسی انڈے اور ابھی میں بھی جاؤں گی واپس پہ شاورتی دیکھو موسم اتنا اچھا ہو گیا خیر میں جانے لگی ہوں مجھے میرا جو مامو ہے سوسر جو میرا وہ مجھے لینے آیا ہے اس کا کوئی کام تھا گیا تھا ویزر کے لیے تو میں ادھر جانے لگی ہوں ادھر میرا دل بہت ہی سخت اداس کیونکہ آپ کے امیر ہوگا آپ کے پیچھے کڑے ہو تو بندے کو رونا آتا ہے نا دل اداس ہوتا ہے خیر ہم جانے لگے ہیں اور آپ لوگ کو میں بتاتی ہوں کہ کرک یہ میں کرک آئی تھی آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کرک میں یہ دیکھو کیا چیز مشہور ہے وہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھو کرک میں کرک کی سب سے مشہور چیز نمک جو کہ آپ لوگ کو لگے گا کہ ہاں نمک کیا چیز نمک تو بہت خاص چیز ہے نا تو یہ سستہ بھی ہوتا ہے ویسے آج کل کی مگائی میں نمک کی توڑا سا سستہ ہے خانکہ یہ بہت کام کی چیز ہے تو ہم نے ادھر نمک لے لیا یہ اتنی بوری ہوتی ہے پتہ نہیں ایکس پچاس دو سو کی مل جاتی ہے آسانی سے پھر ہم جا رہے ہیں لچی کا پلازا ٹول پلازا لچی آتی ہے پھر کوہارٹ اور کوہارٹ میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کوہارٹ میں کیا چیز مشہور ہے اور لچی میں کیا چیز مشہور ہے لچی میں لچی کے پکوڑے جو لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم نے نہیں لیا کہ آج کل اچھی نہیں ملتے پتہ نہیں اور یہ چیز ہم نے لچی کیلئے ہے یہ دیکھو گوڑ سے بنی ہوتی ہے اس کے اندر مونگ پلی وغیرہ ڈال کے نا مزی کی وہ بنائی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اور یہ ہم نے لے رہی ہے پھر ہم کوہارٹ پونج گئے اور کوہارٹ کی کیا چیز مشہور ہے وہ بھی بتاؤں تھی کوہارٹ کی جی مشہور ہے عمرود تو ہم نے عمرود بھی بہت ہی زیادہ لے لیا ہے بہت ہی میٹے اتنے اچھے میٹے عمرود تھے نا ہم نے تو صحیح کہے بھی تو ہم نے اتنے زیادہ لیے بھی تو ابھی ہم گھر آ گئے ہیں تو اوکے جی بائی بائی میرے